ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ اگر بارہ سے اٹھارہ اگست کے دوران شدید گرمی ہوتی ہے غیر معمولی گرمی بھی ہو سکتی ہے تو پھر ہمیں اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے کیا تدبیر کرنے چاہیے کپاس مونجی تیلوں کے حوالے سے مکہی کے حوالے سے کچھ نہ کوئی تو کرنا پڑے گا تو نارمل حالات میں تو نہیں نا کام چال سکتا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یہ صورتیار ٹال جائے کوئی ایسی لوکل ڈیویلپمنٹ مختلف علاقوں میں ہو جائیں جیسے بچت بھی ہو سکتی ہے لیکن فیلال یہ نظر آ رہا ہے کہ موسم جانا یہ درائی جا رہا ہے تو کپاس کو لے لیتے ہیں کپاس کپاس کو اگر ایسی سخت گرمی سے بچانا ہے تو کون سا انٹی سٹریس اس میں استعمال کیا جائے تو اگرچہ ہر کمپنی کے پاس انٹی سٹریس اب موجود ہیں کوانٹس ہے ایمبیشن ہے اور بھی بہت سی پرادکٹس جو مارکیر میں آ چکی ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سوا تیگرو کی انٹی سٹریس چودہ ساتھ چالی پلس ٹریس ایلیمنٹ اگر یہ آپ پانچ سے دس کلو گرم یعنی دو مرتبہ کر پانچ پانچ کلو دو مرتبہ کر کر کے نا آپ دو آپاشیوں کے ساتھ فلڈ کر دیں اور اوپر سے سپیڈ فل کارٹن ایک کلو گرام یہ سپریہ کر دیں تو گرمی کے باوجود ٹینڈے لگنے کا عمل جاری رہے گا اور فصل جو ہے اس کو نقصان تھے بچی رہے گی یہ چیز نوڑکا نے بڑی زبردست پرادکٹ میرے بعد فارمرز نے اس کو استعمال کیا ہے اور اتنا زبردست فیڈ بیک ملایا کہ میں اس کے اوپر بڑا ہر بندے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیز یہ نئی چیز ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج کو اڈرس کرنے کے حوالے سے کوئی چیز خاص نظر نہیں آرہی سوائے اس کے اب مونجی میں جو ہے نا آپ کو پتا ہے جب شدید گرمی ہوتے پتے جلوس جاتے ہیں بیال بھی کہتے ہیں بیکٹیریل لیف بلائٹ بیکٹیریل لیف بلائٹ کے لیے کاپر بیسٹ جو ہے نا فنجیسائیڈ جو ہے نا ان کا استعمال کرنے کا سجیسٹ کیا جاتا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو جو بندے افورڈ کرتے ہیں نا تا وہ کاپر ہائیڈرو اکسائڈیاں چیمپین کے نام سے ایک پرادکٹ یہ ہے یہ استعمال کالیں یا ائر ون ہے ائر ون کو ایک لیاس ہے جا اصل ہے کہ ائر ون سوات اگر اگر اکی پرادکٹ ہے اس کو کاپر ہائیڈرو اکسائڈ یا نہیں بلکہ کاپر اکسیکل رائٹ بھی اس کے ساتھ ہے دو 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 طرح کے مالکی اولوس کے اندر شامل ہیں اس کو سیلیکٹ کریں کسی بھی کمپنی کا اول لیکن تدبیر کوئی نا کوئی کرنے چاہیے تیلوں میں چار کو راٹ جو ہے نا یہ دیکھیں بارشوں کے بعد جو نا گرمی لگی ہے اور گرمی سے جو نا کافی زیادہ تیلوں میں یہ پرابلم مارا ہو کاشتکاروں سے مجھے بہت زیادہ اس کی شکایت مل رہی ہے اگر تو کھیلیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکثریت میں چھٹائی کیا ہوتا ہے کھالیوں پہ تو کسی نہیں نہ کوئی چوپے لگاتا ہے نہ کوئی کھالیوں میں قائد کاتا ہے بہت کام لگاتے ہیں تو وہ ان کو چاہیے کہ کی ایس چھتی چالیس کی ایس چھتی چالیس کی ایس چھتی چالیس یہ پولیس سلفائیڈ ہے کی ایس چھتی پوٹاش اور سلفر نیوٹریشیا کی ایس چھتی چالیس یہ آپ دو سپچاس ملیٹر کے حساب سے یہ سپریہ کر دیں ایک کچھ برداشت کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی یہ کر سکتے ہیں یا کام از کام سپیڈ فول کیج وہ انداز دس چالی یا آپ یہ کر لیں اس میں آفیت ہے ایک تو یہ ہے باقی رہاں کہ جو مکعی جن کی فصل جو ہے نا کافی اگیتی ہے جون میں لگی ہے اور اس فقط ٹیس لنگ کے اوپر ہے سٹھے نکار رہی ہے تو اسے تو انٹی سٹریس فلڈ کرنا جو ہے نا میں سمجھتا ہم بہت ضروری ہے اور پوٹاش ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انٹی سٹریس کے اندر پوٹاش بھی موجود ہیں تو جو مکعی ابھی چھوٹی ہے اس کے اوپر فال آرمی ورم کا سویر اٹیک ہو سکتا ہے اس سے بچانے کے لیے وائی اے گو کا میں نے کہا کہ ٹیٹا نیلی پرول بائر کی پرادکٹ آئیے تو اس کا آپ ریپیٹڈ سپریڈ دس اور بیس دن کے اوپر آپ دو سپریڈ کر دیں تو آپ کافی آتا کہ اس سے نجات مل جائے گی